بہن کا ہزبنٹ ہے تو کوئی بات نہیں آتے ہیں دھمکاتے تھے مطلب کے اتنا نہیں کیا دھمکاتے تھے بس درہا دینا دروازہ نہ کھولنا انہوں نے گسے میں آکے میرا گلہ پکڑا اور مجھے اتنی زور کا دھکا دیا دوسرے دنوں نے ہمیں دھمکانا شروع کر دیا فون پہ فون اے تم نے میرے خلاف رپورٹ کیے واپس لے لو میں ایسے کر دوں گا ویسے کر دوں گا مگر نکل نہیں سکتی درتے ہیں چھوٹے بچوں کا فیوچر خراب ہو رہا ہے آج میرے ساتھ کل کسی اور کے ساتھ کرے گا اس کا تو پیشہ لگتا بن گیا میری دوسری بیٹی کو بھی ہماری بیٹی اس کے طرف ہے دیکھیں یہ پاکستان کی بچی ہے میری نہیں ہے اس ملک کی بچی ہے سٹوڈن بچی ہے اس نے سٹوڈن بچی کے ساتھ زاستی کرے یا اس کے ساتھ دھمکائے تو یہ بات بہت پاکستان کے لیے شرمنات کی بات ہے السلام علیکم ناظرین میں ہوں تلح نوید اور آپ دیکھ رہے ہیں نپی جی میڈیا آئے دن زیادتی کے واقعات ہوتے رہتے ہیں عجیب و غریب ہے کبھی کوئی واقعہ جاتا ہے ستیلا باپ اپنی بیٹی سے کر لیتا ہے کبھی بہن بھئی آپس میں کر لیتا ہے مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے ہم لوگ جا کس طرف رہے ہیں یقین مانے کبھی کبھی ڈرو کاف جاتی ہے جب میں اس طرح کے واقعہ دیکھتا ہوں آج اسی طرح کا ایک واقعہ کہ خالہ زاد بھائی ہے اس بچی کا کامرا نام ہے اس شخص کا پولیس کا ٹاؤٹ ہے پولیس کا ٹاؤٹ ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ اپنے والد سے علیدہ ہوئے ان کی والدہ کا کوئی مسئلہ ہوا ایک دو سال ہوئے ہیں علیدہ ہوئے اس کے بعد اس نے روٹین بنا لی اس چھوٹی سی بچی کے ساتھ زنا کرنے کی اس نے ایک دو بار منع کیا اس نے کوشش کی اپنی والدہ کو بتانی کی لیکن اس نے جان سے مارنے کی دھمکیاں دیتا رہا اور گن پوائنٹ پر اس کے ساتھ زیادتی کرتا رہا بچی سے پوچھتا ہوں کہ یہ واقعہ کب ہوا تھا اور جو کامنا اس کا چال چلن کیسا ہے کیونکہ چال چلن تو اس کا بلکل ٹھیک نہیں ہوگا بدماش ہوگا منشیات فروش ہوگا کیونکہ ٹاؤٹ ہے وہ اور اس طرح کے کام سارا انجام دے رہا اور دھمکیاں دے رہا لگا تھا بیٹا کیا نام ہے آپ کا سانیا سامیا سامیا بیٹا یہ جو کامران ہے کب سے اس کا گھر آنا جانے ہیں جب سے پاپا سے لیٹ کی اس سے پہلے نہیں آتا جاتا تھا اس سے آتا تھا پاپا کے ساتھ ہی تھے مطلب کے اتنا نہیں آتا جاتا تھا اچھا کیا ہوا معاملات کیا ہوا تھے کیا اس نے سب سے پہلے آپ کو کہا تھا پاپا نے جب ہمیں ماما کے لیٹ کی ہوئی تو ہمیں پیسوں کی ضرورت پڑی تھی اچھا آپ لوگ نے اس سے پیسوں کی ڈیمانڈ کی کہ ہمیں پیسے چاہیئے تھوڑے سے ڈیمانڈ نہیں کیتے ضرورت تھی ضرورت وہی نا آپ نے پیسوں کی لیٹ کیا نا کہ ہمیں اس ضرورت ہماری ضرورت پوری کر دے دس ہزار رپیہ لیا تھا تو اس کے بعد ماما نے کہا تھا میں واپس کر دوں گی تب ماما کے پاس جو بھی نہیں تھی تو مطلب کہ اچانک سے ہی نکالا تھا جس کی وجہ سے ہمیں لینے پڑے پیسے اس کے بعد ان کا آنا جانا شروع ہو گیا ہم نے کہا بہن کا ہزبنٹ ہے تو کوئی بات نہیں آتے ہیں تو کوئی مسئلہ اتنا نہیں میں نے ماما کو بتایا تو ہم نے کہا چلو کوئی بات نہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے میں کہوں گی تو دو سے تین دفعہ انہیں بولا ہے تو آستہ 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 ان کا زیادہ آنا جانا چاہے مطلب کہ شروع ہو گیا پھر اس نے آپ کے ساتھ گن پوائنٹ پر زبردستی زیادتی کرتا رہا تو آپ نے کیوں نہیں کسی کو بتایا بیٹا دھمکاتے تھے مطلب کہ اتنا نہیں کیا دھمکاتے تھے بس درہا دینا دروازہ نہ کھولنا تو مطلب کہ زورزور سے کھٹکانا دہشت مطلب کہ اپنی دکھانا دھرانا دھمکانا میں تیرے بہن بھائیوں کو مار دوں گا یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا تو یہ مہینہ ہوئے تو کرنے کی کوشش کی تو میں نے ماما کو بتایا لازٹ ٹائم وہ آئے میں گھر نہیں تھی لازٹ ٹائم جب وہ آئے ہیں تو میں چلی گئی تھی فون بند کر کے گھر سے تو میں انہی کی وجہ سے گئی تھی کیونکہ جب میں فون بند کرتی تھی تو وہ دھمکاتے تھے تو جب میں نے فون بند کرنے لگی آستہ 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 میں خود گھر سے جانا لگی کبھی ماسو کی طرف کبھی پپو کی طرف کبھی باہر کبھی یہاں کبھی وہاں تو وہ گھر آکے خود ہی آکے بیٹھ جاتے تھے بند بھی ہونا تالہ تو کھڑے رہنا انہوں نے تو لاسٹ ٹائم میں نے نا فون بند کیا میں گئی بار پھپو کے طرف میں نے نا ماما کو فون کیا تو میں ماما سے بات کرتی کرتی آ رہی ہوں تو وہ سامنے کھڑے میں اتنی در کی کہ میں پیچھے میں واپس بھی نہیں جا سکتی تھی اتنے مطلب کے گسے سے دیکھ رہے تھے یہ میں آئی میرے بہن وغیرہ بھی گھری تھے وہ میری ایک بہن کے شادی ہوئی ہے چھوٹی سسٹر کی وہ گھری تھی تو میں کسی کو بھی بتا کے نہیں گئی میں نے فون خود ہی بند کیا تھا مجھے پتا تھا کہ فون بند میں نے اگر اون کیا میں بات نہیں کرنا چاہتی تھی میں نہیں رابطہ رکھنا چاہتی تھی کسی قسم کے میں نے فون بند کر دی اور میں چلے گی میں نے اپنی بہن وغیرہ بھائی وغیرہ کسی کو بھی نہیں بتایا کہ میں جا آ رہی ہوں فپو کی طرف میں فپو کی طرف چلے گی اور فون چھوٹا میں اس پر میں نے کہا اب میں کیلی جا رہی ہوں میں ڈھڑی وی تھی تو میں نے اپنی چھوٹی سسٹر کا فون لے کے میں چلے گی باہر نکل گی تو میں راستے میں میں نے ماما کو بتایا ماما میں ایسے ایسے بات دھتا ہے تو ماما کہتی اچھا چلو گھر جاؤ نا میں آتی ہوں میں نے کہا میرا دل نہیں کارا گھر جانے کو تو میں برف لیتی لیتی اوپر آ رہی تو وہ سامنے ہی کھڑے تھے تو انہوں نے مجھ سے بھائی نے کافی دفعہ پوچھا کدھر گئی تھی میں نے نہیں بولا پھر انہوں نے بولا کدھر گئی تھی میں نے نہیں بتایا انہوں نے کافی دفعہ بتایا میں نے نہیں بتایا انہوں نے گسے میں آکر میرا گلہ پکڑا اور مجھے اتنی زور کا دھکا دیا وہ کامرہ نے ہاں جی کافی دور تک دھکا دی کہ میں رونے لگی پھر میری بہن نے اور میرے بھائی نے بہن کے حضبہ نے ماما کو کول کی انہوں نے بتایا کہ وہ دیدی کو ایسے مار رہے ہیں تو نا آپ آؤ ماما نے کہا کہ اچھا میں آ رہی ہوں تو اس کے بعد ماما آ گئے تھے گھر اس کے بعد ماما نے ان کو بڑی مشکل ہوئے سے گھر سے باہر نکالیا اس کے بعد ہم ماما نے میری نا ہم سب کو لیا اور ہم نا بہن کے گھر چلے گیا تو انہوں نے نا کہیں کول کی ہے بھائی کو کیونکہ گھر تالہ لگا تھا ہم لوگ نہیں تھے پہلے وہ گھر گئے ہیں تالہ لگا انہوں نے پھر بھائی کو کول کیا کہ یہ سارے کدر گئے ہیں کیونکہ یہشو بھائی کو پتا تھا کہ ہم انہی کے ساتھ انہی کے گھر گئے تھے بھائی کے ساتھ گئے تھے تو انہوں نے ان کو کہا انہوں نے بھائی نے بھی کہہ دیا ہاں جی ادھر ہی ہیں وہ گن لے کے ادھر آئے ہیں تو انہوں نے نا پہلے اندر آکے بیٹھے ہیں تو انہوں نے مطلب کہ سموکنگ بغیرہ کییا پہلے پہلے سموکنگ کیا انہوں نے دھرایا گن دھرا کے رکھتی تو میں نہیں یہ شبہ بھائی وغیرہ کے جو میری بہن کا حضبند ہے نا گھر ادھر ہی ہم گئے تھے ادھر ہی وہ نا بھائی ہیں بھائی کو انہوں نے کہا چلو میرے مطلب کے رشتے داری انہوں نے بٹھا لیا اندر اندر بٹھا لیا تو انہوں نے سموکنگ وغیرہ انہوں نے کیا اس کے بعد انہوں نے گن رکھی اپنی طرف سے ہمیں دھرا آ رہے تھے ہم سب کو دھرایا دھرا کے وہ بھائی نکلے انہوں نے ماما کو بلائے ماما کو کہتے گھر چلو میں نے آپ سے بات کرنی ہے پھر انہوں نے مجھے بھی اتنی دفعہ کہا بھائی نے گھر چلو میں نے بات کرنی ہے ماما نے کہا میں ابھی ابھی آئی میں نے گھر نہیں جانا اور ہم کیوں جائیں بھائی نے بھی کہا کہ ابھی تو وہ آئے وہ چلے جائیں گے بھائی آپ جاؤ گھر اتنا کہا ان کے ہاتھ سے گن گریہ تو انہوں نے اٹھائی ہے اس کے بعد یہ شبہ بھائی نے نکایا کہ آپ نہ کرو نا اس طرح وہ چلے جائیں گے وہ آئے ہیں تو وہ چلے بھی جائیں گے تو انہوں نے گسے میں آگے جا کے نا تھوڑا سا آگے جا کے انہوں نے نا مطلب کے گن چلائی ہے اور کافی زیادہ مطلب کے چلائی ہے تو پھر یعنی کوریا نکالتا رہا ہے وہ ہاں جی تو ٹھیک ہو گیا ہے اب وقوع آپ کے سامنے ہے کہ بچی سٹیل ابھی تاک اسے بھائی کہہ رہی ہے کامران بھائی کہا رہی ہے لیکن کامران بھائی نے انتہا کر دیا ہے بشار محطہ تو آپ نے کچھ تھانے والا کمپرین کی ہاں جی کی کی تو تھانے والا نے کیا کاروائی کیا انہوں نے کاروائی کیا انہوں نے کاروائی کیا بندہ بھیجیا سارا کچھ کیا تھیک ہے پھر وہ انہوں نے مرطا کیا کہ نہیں کیا انہوں کو سب کچھ پتہ ہے گھر بھی ان کا پتہ ہے ہر چیز بطی واد یا کہہ کے گئے کہ تیری ریٹ پڑ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ آئے ہیں انہوں نے پھر مجھے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ چلے ڈالے میں بیٹھے لے کے آئے ہیں میں نے کہا میں نہیں جاؤں گی یہ کام ظاہر ان کا ہے تو میں نے ان کو کہا کہ میں نہیں جا سکتی آپ نے سب کچھ کیا تو آپ اس کے لئے کچھ کاروائی کریں ٹھیک ہے یہ میں تو دیکھے چلی ان کا ٹھیک ہے دوسرے دنوں نے ہمیں دمکانہ شروع کر دیا فون پہ فون تم نے میرے خلاف رپورٹ کی یہ واپس لے لو تو میں اسے کر دوں گا ویسے کر دوں گا تو بس باتوں میں جھال لیا اس نے کرتے کرتے تین دن کر دی اسے پھر مافی مانگنے لگ گیا ماف کر دو چلو جاؤ گھر چلو میں نہیں اب ہندہ سے ایسے کروں گا گھر گئی ہوں تو پھر انہیں ایسے کہ میری بیٹی کو فون گئے میری بات کرا دے میں کہ کیوں میں تم اسے بات کر رہا ہوں وجہ نہیں کرا دو کرا دو پھر اس کو میں نے کہا چلو سنتی ہوں میں نے وازوپن کر کے کی کہتا اپنی تیاری بان کے رکھو ٹھیک ہے تسی میرے خلاف رپورٹ دیتی ہے میں نے گالاں کر دیا نے تسی میرے انجی کیا ہے کہ تیری میں سرا فلانا ہے تیری میں بیٹی میری نے کیا کہ تُو ساڈے نال انہا ظلم کرے تیسی تنہوں گالا مینہ کر دیا کہ تیری ان چھوٹے جوائی نو بھی نہیں چھڑنا تیری بیٹی نو بھی نہیں چھڑنا تیری پورے خاندان نو نہیں چھڑنا جرہ جرہ تیری نال مدد کرے گا میں انہوں چھڑنا نہیں یہ کامران کی علاقات جی تینو کوئی بھی پناہ دے گا تو پناہ بھی دے گا تو میرا دشمن ہوگا ریائش کام پہ کامران کی جی آسف ٹون آسف ٹون میں رہتا ہے جی تو پولیس نے پیتا گرفتار کیوں نہیں کیا اسے یہ مجھے نہیں پتا کیوں نہیں کیا کیونکہ میں نے پھر اس نے مجھے 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 تھانے میں رہتا تھا تھانے تو انہیں نہیں کیا نہیں وہ کرتا کیا ہے آسف کا کام کیا ہے مشکلہ کیا ہے چال چنن کیا ہے آسف کی اس کے اچھے چال چنن نہیں کام کرتا کیا کاروبار کیا ہے اس کا وہ پولیس کا وہ ہے ٹاؤٹ ہے پولیس کا ٹاؤٹ ہے جی اس کے لئے ہم دمکاتے ہمیں کہ میں پولیس تو میرے ساتھ ہی ہے تو پولیس برے کام کے لئے ساتھ ہے اچھے کام کے لئے تو نہیں نا نہیں نہیں اچھے کام کے لئے پولیس ساتھ دیتی ہے ہاں جی وہی بورے کام کے لئے تو نہیں نا ساتھ دے گی اب آپ چاہتے کے ہیں آپ ہمارے اس کے لئے پیچھا چھوڑا ہے ہمیں بہت دھمک آتا ہے ہم سکون سے جوپ نہیں میں کر سکتی مگر نکل نہیں سکتی درتے ہیں چھوٹے بچوں کا فیوچر خراب ہو رہا ہے آپ کو بھی اس نے کوئی اوفر بغیرہ کی تھی میں نے سنا آپ بھی بتا رہے تھے ہاں جی کبھی کہتا ہے میں کھالا کے ساتھ ہوں میرا کھالا کے ساتھ بھی ریشن ہے میرا بچی کے ساتھ بھی ریشن ہے اس کے زبان اتنی گندی ہے کہ سب کی بہن بیٹیوں کے ساتھ یہ گند ہے آج میرے ساتھ کل کسی اور کے ساتھ کرے گا اس کا تو پیشہ لگتا بن گیا میری دوسری بیٹی کو بھی ہماری بیٹی اس کے طرف ہے تو یہ پیشہ کرتا ہے اسا پر یہ رشتے کے آڑ پر یہی ایسے کام کرتے ہیں کہ ہم ان سے عزت کریں اور یہ ہماری ایسے بدنامییں کریں کہ ہماری کوئی عزت نہیں ہے آج جی صاحب کو وزیریعالہ جو ہمارے پرویز اللہی صاحب ہے انہیں کوئی پیغام دینا چاہتا ہوں جی میں دینا چاہتا ہوں کہ یہ بچی ہے میری دیکھیں یہ پاکستان کی بچی ہے میری نہیں ہے اس ملک کی بچی ہے سٹوڈن بچی ہے اس نے سٹوڈن بچی کے ساتھ زاستی کرے یا اس کے ساتھ دھمکائے تو یہ بات بہت پاکستان کے لئے شرمنات کی بات ہے سامیہ پڑھتی ہے جی اس نے نومی کے کلاس کے پر دی اب دسویں کے دینے جی خودی انتظہ لگا لیں کہ یہ سامیہ نائنٹ کلاس کی سٹوڈنٹ ہے اور وہ کامران جس کو یہ بھائی کہہ رہی ہے وہ بھائی کہہ لانے کے میرے خیال سے لائک ہی نہیں ہے پسٹول سے گن پوائنٹ پر اس کے ساتھ زبردستی زیادتی کرتا رہا ہے اب پولیس میں بھی کمپلین کی جا چکے ہیں لیکن پولیس نے ابھی تک اریسٹ کیوں نہیں کیا کیوں نہیں کیا وجہ آپ کے سامنے ہے کہنا ہے کہ وہ پولیس کا ڈاؤٹ ہے تو پولیس اسے اریسٹ کیسے کرے گی آئی جی صاحب ڈی آئی جی صاحب اور وزیراعلا پنجاب سے ان کی یہ گزارش ہے کہ اس بندے کو جلد سے جلد اریسٹ کیا جائے اور اس کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے اپنے مزمان تلحہ نبیت کو دیجئے جازت پھر ملیں گے اللہ حافظ